شریف بدر الدین عجمل جی جی سباپتی جی میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس سپورٹس اینڈ شپنگ منسٹری کے بجٹ کے اوپر بولنے کا موقع دیا چونکہ ہمارے سربانند سونوال جی منسٹر وہ ہمارے علاقے سے ہیں اسی علاقے سے میں ایم پی بن کے آتا ہوں اس لیے ان کے بجٹ میں تو میں خلاف کری نہیں سکتا اس لیے جو بھی بجٹ ہے جیسا بھی ہے اچھا ہے یا برا ہے پورا کا پورا مجھے اس کا سپورٹ ہے آپ کی تحریف کرنا بری ہوئی شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ تو میں منسٹر صاحب سے آپ کے مہادیم سے یہ کہنا کہ چاہتا ہوں کہ آزادی سے پہلے دھوبڑی پورٹ جہاں سے میں جیت کے آتا ہوں سر یہ تھرٹ ٹائم ہے میرا اس ہاؤس میں اور میں بہت ہی اہمیت ترکتا تھا کیونکہ وہاں سے علاقے کے لوگ اپنا پروڈکٹ دوسرے صوبوں اور دوسرے ملک میں بھی ایکسپورٹ امپورٹ کرتے تھے سر آسام کے لوگ دھوبری پورٹ سے سٹونز ویجیٹیبل جھوٹ رائز وغیرہ کا ایکسپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے تھے اس کی وجہ سے علاقے میں بڑی خوشحالی تھی چہل پہل تھی وہاں کے لوگ مالی اعتبار سے بہت مضبوط تھے فائننشیل اعتبار سے مگر سر میں آپ کے مہدنم سے یہ کہنا چاہتا ہوں ملک کی تقسیم کے بعد پارٹیشن کے بعد دھوبری اور کولکتہ کے بیچ میں شپس کا راستہ بند ہو گیا جو کہ ایمپورٹنٹ پوائنٹ تھا کیونکہ وارٹر وے کا کچھ حصہ دوسرے ملک میں چلا گیا اس کے بعد دھوبری پورٹ بلکل بیکار ہو گیا اور وہ بند ہو گیا سر میں آپ کے مہدنم سے اس کا اثر لوگوں کی زندگی پر پڑا ان کی مالی حالات خراب ہو گئی اور دھیرے دھوبری اور اس کے آس پاس کے علاقے ملک کے سب سے دادہ پچھڑا ہوا علاقوں میں سے ایک ہو گیا سر میرا چھتر جو ہے دھوبری اس زمانے میں پورے آسام کا سب سے چہل پہل والا علاقہ تھا جب یہ پورٹ وہاں تک تھا اس کے بعد وہ اچانک بند کر دیا جائے سر میں آپ کے مہدنم سے اپنے وہاں کی یہ بات کرتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ تھی روڈس اینڈ ڈیلوے کے بہت سہولیات اس علاقے میں موجود نہیں تھی اس کے ساتھ ہی اس کے ذریعے سامان کو دوسرے حصوں میں پہنچانا بہت مہنگا ہو جاتا تھا دوسرے ملک میں بھی اس کو بھیجنے کی کوئی صورت نہیں تھی اس لئے ان کی مالی حالت دن بہ دن گرتی چلی گی سر میں آپ کے مہدنم سے دو آزار چھے میں جب میں نے پولٹکس میں قدم رکھا میں وہاں سے سالمارہ سے پہلے احمیلے بنا ساڑھے تین اس کے بعد میں پارلیمنٹ میں آیا اور آج تک آپ کے سامنے میں ہوں لیکن یہ ہے کہ مجھے اس علاقے کی حالت کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا سر لوگوں کی حالت بہت ناغفتہ بھی ہے وہاں فلڈ ایرشن ہر سال آتا ہے اس کے وجہ سے ان کے دس دس آٹھ آٹھ بگیا کلو میٹر ان کا بھیٹ جاتا ہے وہ شوے ہو جاتا ہے سر اسی لئے کمزور ہوتے جا رہے ہیں سر ہونے و آنے والے ہر سال فلڈ اور ایرشن ان کو تباہ کر دیتے ہیں ان کے گھروں اور زمین کو ریور برمہ پتر بہا کر لے جاتے ہیں وہاں جانے آنے کا کوئی صحیح راستہ نہ ہونے کے وجہ سے کوئی بھی وہاں جا کر انڈسٹری کے لیے اپنا انویسٹمنٹ نہیں کرتا سر ہاؤس اس ہاؤس میں آنے کے بعد میں نے جن چیزوں کے بارے میں مضبوطی سے مانگ کیا تھا اس میں کنٹرول اف فلڈ ایرشن بار بار میں نے اس کے اوپر کہا اور آج بھی پھر میں سرکار سے کہوں گا فلڈ اور ایرشن کو بند کیا جائے یہ ہمارے لیے دیو ہیں ہم لوگ بھکاری بنا رہے ہیں وہاں ہر قسم کے لوگ رتے سارے ہیں اس کے بعد کنسٹریکشن آف دھوپڑی فل باری بریج ریوائیویل آف دھوپڑی پورٹ ریوائیویل آف دھوپڑی پورٹ یہ سب میرے ڈیمانڈ کے اندت ہیں میری خوش نصیبی ہے کہ میرے مریشٹر صاحب بھی میرے آتے ہی سرورند سونوال صاحب سونوال صاحب سونوال صاحب توجہ چاہوں گا یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں یا میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں ہم لوگ دونوں جب بھی ملتے ہیں لگتے تو آپ بھی بڑے ہیں ان کو تو کہنا پڑے گا سر ہمارے مریشٹر ہیں ان کو ہم تھوڑا نہیں لگائیں گے تو کام ہمارے کیسے بڑے گا اتنا تو کرنے کا موقع دیجئے اور وہ ہمارے گاؤں علاقے کے ہیں سر اس بالاق میں اس میں ہاؤس کے اس بارہاں اٹھایا اور مجھے خوشی ہے کہ سرکار نے دھوبری پورٹ کو ریوائیو کرنے کے لیے فنڈ دیا اور پھر اس سے بزنس ایکٹیویٹی شروع ہوا جو مریشٹر صاحب جانتے ہیں سر مگر ابھی بھی اس میں ایمپومنٹ کی بہت ضرورت ہے وہاں مزید سہولت کے لیے فنڈ کی ضرورت ہے اس لیے میں سرکار سے مانگ کرتا ہوں منشٹر صاحب کے آپ کے مہجدم سے کہ وہ اس کے لیے فنڈ دیا کے دے تاکہ دھوبری پورٹ ایک بار پھر سے علاقے کے لوگوں کے لیے بزنس پوائنٹ بنے اور علاقے کے لوگوں کی ترقی ہو سکے سر میں آپ کے مہجدم سے دھوبری کے علاوہ صدیہ دولہ پانڈو کریمگنج وغیرہ کے پورٹس کو بھی موڈنائز کیا گیا ہے اور کام جاری ہے مجھے امید ہے کہ ہمارے منشٹر صاحب کے نگرانی میں یہ سب جگہ ترقی کریں گے اور کچھ ایسا کیا جائے گا جس سے وہاں ٹوریزم کو بھی تینجیو وہ ملیں تاکہ ان علاقوں کے لوگوں کو سر آپ نے بہت موقع دیا سب لوگوں کو مجھے بھی سر منشٹر صاحب ہمارے علاقے کنکلٹ کیجئے ابھی کنکلٹ کر رہا تو سر پچھلے دنوں یہ ہوا کہ شاید منشٹر صاحب کے پاس بھی ریپورٹ آیا ہوگا بنگلہ دیش سے کچھ جہاز آئے تھے جو پتھر لینے جاتے ہیں یہاں سام سے دھوبڑی بغیرہ کے علاقے سے وہ دھوبڑی میں ان کے جہاز چار پچ جہاز فس گئے اور اس میں بچھاڑے سیکڑوں مزدور اس میں فس گئے ان کا یہ حال ہو گیا سردی کا موسم تھا پہت سفردست تو وہ سردی کے وجہ سے مر جائیں گے کہ آپ بھوک سے مر جائیں گے تو ہمارے لوگ وہ چار پچ جہاز جب اٹک گئے تو لوگ دیکھنے چلے گئے تو وہ بچھاڑے روئے میرے پاس بھی ٹیلی فون آیا تو ہم نے اپنے لوگوں کو بھیجا ان کو کمبل بھیجا بریکٹ بغیرہ بھیجا تو میرا یہ کہنا ہے کہ آئندہ ملیٹر صاحب اس کا خیال رکھے جہاں بھی پورٹ بن رہا ہے کہ اس قسم کے حالات آئندہ نہ آئے امرجنسی جیسے ہمارے امرجنس ہونا رہا ہوتے ہیں وہاں جائیں اور اس کو مدد کر سکیں